میں ہوں آپ کا مذبان باقراباز جعفری ناظرین اگر آپ یا آپ کے عزیز و اقارب ان نوے لاکھ اوورسیز پاکستانیز میں شامل ہیں جو دنیا بھر کے نوے سے زیادہ ممالک کے اندر اپنی انویسمنٹس رکھتے ہیں اور یہ دھون رہے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ کونسا ایوینیو ایسا ہے جو ان کو زیادہ آسانی سے اچھا پروفٹ ریڈ دے سکے تو انہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان میں ریال اسٹیٹ، اسٹاک مارکٹ اور سٹکز انکم انہیں دنیا میں بہترین لیتران جب آفر کر رہا ہے اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو انیشیٹیو ہے اسٹیٹ بینک او پاکستان اور گورنڈ او پاکستان کا جو انیشیٹیو ہے اس کے تحت آپ کو یہ موقع ہے کہ آپ دنیا کا بہتری انٹرس ویٹ اگر آپ سٹکز انکم میں انویسٹ کر سکتے ہیں تو اس میں حاصل کیجئے اسٹاک مارکٹ پر ایکسس لے سکتے ہیں دنیا کی بہترین پر فارمنگ اسٹاک مارکٹ ہے پاکستان کی تو یہ ایک بہت بڑا اقدام گورنڈ او پاکستان کا ہے جس کے بارے میں ہم آج دسکرس کریں گے پرگرام میں سب سے پہلے ایک ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں گورنڈ سٹیٹ بینک او پاکستان اس انیشیٹیو کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہماری قوم کا ایک بہت اہم اساسہ ہے یہ اپنی محنت اور اپنی خدمات سے ہمارے ملک کا نام روشن کرتے ہیں ان بیرون ملک پاکستانی بھائیوں اور بہنوں کے لیے سٹیٹ بینک ایک سکیم لائیا ہے جس کا نام ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سٹیٹ بینک نے یہ ریگلیٹری سہولت میسر کی ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی اپنا اکاؤنٹ پاکستانی بینکس میں بغیر کسی بینک جائے بغیر کسی ایمبسی جائے بغیر کسی کاؤنسلر جائے ڈیجیٹلی کھوڑ سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ ان اکاؤنٹس سے ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کو بہت سہولیات میسر ہوں گی مثلا بل پیمنٹ ان اکاؤنٹس کے ذریعے وہ اپنی فیملیز کے بل ریموٹلی ادا کر سکتے ہیں نیا پاکستان سٹیفیکیٹ ایک نئی سکیم جو حکومت لا رہی ہے جس سے ان کو ایک سیونگ سٹیفیکیٹ کی اپورچنیٹی میسر ہوگی جس میں یو ایس ڈالر اور پاکستانی روپے میں بڑے اٹریکٹیو انٹریس ریٹس پہ انویسمنٹ کی اپورچنیٹی دی جائے گی انہی اکاؤنٹس کے ثرو ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے سٹاک مارکٹ کا ایکسس بھی میسر کیا جائے گا تیسری چیز جو بہت اہم ان اکاؤنٹس کے متعلق میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹس ریپیکٹریابل ہیں جس کا معنی یہ ہے کہ سٹیٹ بینک نے یہ ریگلیٹری فلیکسیبیلٹی دی ہے کہ جب ہمارے بیرون ملک پاکستانی اپنا سرمایہ واپس لے کے جانا چاہیں تو اس میں نہ سٹیٹ بینک نہ کمرشل بینک کوئی دکت پیدا کرے گا مجھے یہ یقین ہے کہ یہ روشن دیجٹل اکاؤنٹ نہ صرف ہمارے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی اہم سہولت میسر کریں گے یہ روشن دیجٹل اکاؤنٹ ہمارے ملک کا مستقبل بھی مزید روشن کریں گے شکریہ روشن دیجٹل اکاؤنٹ دنیا میں چاہے ہوں کہیں بھی اب جلد سے جلد اور بہ آسانی اتنا بینک اکاؤنٹ پورن کرنسی یا پاک روپیز میں آن لائن کھلوا سکتے ہیں اور جب جائیں ملک میں پیسے لائیں اور دینا روک تو جب چاہیں لے جائیں ملک میں پروپرٹی اور سٹاک میں انویسمنٹ بل پیئیمنٹ منی ٹرانسفر شاپنگ اور ائر ٹکٹس سب کچھ آن لائن ملک سے بیٹھے بیٹھے کیوں کہ اب روشن ہوگا پاکستان میں تو دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا تم بھی دیکھو گے تم بھی دیکھو گے نیا پاکستان روشن دیجٹل اکاؤنٹ دور رہ کر بھی پاس ناظرین گزشتہ تین مہینوں میں تقریباً سات ہزار نئے روشن دیجٹل اکاؤنٹ کھل چکے ہیں دو سو ملین ڈالرز اب تک ان اکاؤنٹ میں آ چکے ہیں گزشتہ اٹھائیس دنوں میں یہ کونٹم ڈبل ہو چکا ہے سو ایک سو ملین ڈالرز ہم دیکھنے گزشتہ آج اٹھائیس دنوں کے اندر آئے ہیں جو کہ سکم جاتا ہے ہمیں ایک ایک گروس ریٹ بہت بڑھ گیا ہے لیکن ہمارے پاس بہت ہی ایکسلوزیف پینل اوگ گیس ہے کہ مجید اس کے بارے میں جانے ہمارے پاس میں اپنے رائٹ سے تعریف کرانا چاہوں گا سعید ارفان علی جو کہ ایم ڈی ہیں ڈیپوزٹ پروٹیکشن کارپوریشن اسٹیٹ بینک او پاکستان بہت بہت شکر پرگرام میں شامل ہونے کا سر مہین لیف سے ارفان صدی کی پریزیڈنٹ میزان بینک ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامی بینکنگ میں ایک بڑا نام بہت بہت شکر پرگرام میں شامل ہونے کا سر سمیر اللہ تاریخ صاحب میں ساتھ موجود ہیں ہیڈ او پیسرچ ہیں پاکستان کوئیت انویسمنٹس کے بہت بہت شکر پرگرام میں شامل ہونے کا ارفان صاحب صاحب سے پہلے تو ابھی جو نمبرز آئے ہیں بہت ہی حوصلہ عفضہ نمبر ہیں How do you sum it up ایک تو ہمیں یہ سٹیٹ بینک اور پاکستان کی اور گورنر سٹیٹ بینک کی اور پرائم نیسٹر اور پاکستان کی ویجن کا نتیجہ ہے اور ہم اوورسیز پاکستانیز کے بہت زیادہ شکر گزار رہے ہیں کہ انہوں نے اس پرڈکٹ کو ایک سکسس بنایا سات ہزار پاکستانیز is just the beginning ہم تارگٹ کر رہے ہیں کہ نو ملین پاکستانیز تک ہم پہنچیں اور ہمارے جو بینکس اس میں جو پارٹنرز ہیں جن کی تعداد اس وقت آٹھ ہے جو مزید بڑھنے والی ہے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے جو انفرسٹرکٹر تنیا اس پاکستانیز نے اس انفرسٹرکٹر کا فائدہ اٹھایا اور مجھے پوری امید ہے کہ وہ آئندہ بھی اٹھاتے رہیں بہت امپورنٹ پوائنٹ ہائلائٹ کیا سانسیب آپ کی طرف آوں گا بینکس میں نے تاریخ میں پہلی بار دیکھا ہے پاکستان کی اسی میں کہ بینکس اتنی زیادہ آگے بڑھ کے مختلف کمپیلیٹیز بینکس میں مل کے اس کو پرموٹ کیا what is the role of بینکس in this overall architecture دیکھیں اس نے بیسیکلی سکیٹ بینک اور بینکس ایک ہی فٹیشتہ آکے ہم نے کام کیا ان کا اب اسی کام تھا پالیسی رگیلیشن دینا ہمارے کام تھا کام تھا مارکٹنگ کرنا تو ای دنگ یہ بہت ایک اچھی طرح سے ہوا ہے اور اس میں ریلی میں کریٹ دوں گا اسٹیٹ بینک میں اس رب کو starting from governor deputy governor فانیلی صاحب جنہوں نے اس کو literally 24 by 7 ہم نے اس کو as a project لیے اور تاکہ اس میں کوئی کمی نہ رہے جائے لو یہ نہیں کہنے کا موقع میں نہیں کہ بھئی روشن دیجٹر میں ہم آئے تو یہ پراللوم بار اس کے کال سینٹرز ہیں اس کی میسٹری شاپنگ ہو رہی ہے تاکہ اس میں کوئی فلوہ نہ آ رہے ہیں تو ایٹنگ یہ صرف چیزیں جب ہو رہی ہیں تو انشاءاللہ پہلا اس کا ریزلٹ بھی آ رہا ہے اور مجھے تو بڑا پکے یقین ہے کارکسان میں کہ ہم جس چیز سے محنت کریں اس کا ریزلٹ آتا ہے اگر اس کو چھوڑ دیں کہ اب یہ ایک پرالٹ ہے چل جائے گا خود تو وہ کوئی بھی چیز نہیں چلتی چاہے وہ آپ سائیکل بیچ رہو ہوں یا فائنشل بیچ رہو بہت بہت ایٹنگ پوائنٹ پوائنٹ ہر اپ یہ سبیت coming to you ریزلٹ کیسے ہیں جو ابھی ہم دیکھنے گراجولی مومنتم پک اپ ہو رہا ہے اور ہمیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب تک ریمیٹنسز میں سیزنیل سیکٹر اور اگزوڑنس شاک کے بات کمی آنا شروع ہو تو یہ مومنتم بڑھ جانا چاہیے so how do you see the numbers right now دیکھ اس میں دو تین چیزیں ایک تو یہ کہ اگر آپ ہمیں compare کریں انڈیا سے انڈیا کے ہمارے جسے نو ملین آپ نے کہا انڈیا کے تقریبا 32 ملین انڈیا انڈیا پرسنل انڈیا اویجن انڈیا انڈیا انہوں نے بہت میچل فنج نی آ رہے انڈیا سٹیٹ پینشن سسٹم بھی تو اس طرح انہوں نے فلو بہت اٹریک کیا اور انہوں کا ایکو سسٹم جیسے دو دن پہلے میں ایفان صاحب کی میڈل ایسٹ میں چونکہ لیگل سٹیٹس کی وجہ سے اور جو پاکستانی اس کے ہم صرف سیونگ کرنے جا رہے چوتھا جو ہنڈرین سی جو میڈل میڈل ایسٹ جا رہی ہے ان کو یہ سمجھانا اور فون پہ یا ویب براؤزر پہ یہ لانا یہ تھوڑا سا مشکل ہے تو یہ تین چیز ہے باقی ہے کہ yes flow تو میرے ساب سے ایک ڈیل ڈالر تو ہمیں فورا پہنچ جانا چاہیے اگلے تین چیز میں 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 چاہیے بہت بہت اگل بہت انفرسٹرکچر پہ آپ سے بات کرنے چاہیے انفرسٹرکچر سمجھ کہ بہت ضرور یہ انفرسٹرکچر بنانا ہے یہ پہ اب پاکستان بینک سے ساتھ ملکی ٹکنالوجی انفرسٹرکچر اکاؤنٹ روپننگ انفرسٹرکچر اچھا خاصہ بن گیا کیا اہم اقدامات جو مزید آپ لے رہے تاکہ ریل اسٹیٹ میں انفرسمنٹ اور سٹاک مارکت میں انفرسمنٹ اور زیادہ آسان ہو جائیں دیکھیں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ دور رہ کر بھی پاس پاکستانیز کو ایک طرح نیٹ ریکٹ کیا بھی پرائیڈنگ ہائیر ریٹ اف ریٹرن نیا پاکستان سٹیٹ ریٹرن ریٹ دیئے گئے ڈالرز اور روپیز میں وہ دونوں انپرسیٹ شارٹ میں بھی مرل میں بھی لانگ میں بھی تو پاکستانیز کے لئے ایک بہت ہی میسیب آپ نے اس کے بعد سٹاک مارکٹ میں جو پاکستان کی سٹاک مارکٹ میں انفرسمنٹ کی اپرجنیٹ دی کے لئے اپرچونٹی کریٹ ہوئی کہ سٹاک مارکٹ میں بیسٹ کرے اس کے بعد اس رق جو ہماری بات چیت چل رہی ہے مجھل فرن آساسییشن کے ساتھ بات چیت ابھی شروع ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی انشورنس کی پرڈکٹ آنے کا کبھی امکان ہے دیفنس آوزنگ اکاؤنٹس کے ذریعے انویس کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پروپیگیٹ کر رہے ہیں اور سیل کر رہے ہیں تو یہ بہت زیادہ کام ہماری یہ جو آپ نے ارنٹیفائی کیا کہ ناظرین اور انشورنس بھی ایس کے اندر ایڈ ہونے والے ہیں سٹاک مارکٹ میں ہمیں دیکھا نیشنل کلیرنگ کپنی سٹاک مل کے جو اون لائن اکاؤنٹ اپنی کا انفرسٹرکٹر بنایا ہے اس کی بھی ٹیسٹنگ ہم جنوری میں دیکھیں گے تو اینفرسٹرکٹر ایمپلومنٹ ہم چل کے دیکھتے ہیں نیا پاکستان سیٹیفی کرتی ہے تو اس کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں اور جانتے کہ اس فکش انکم میں گروہ کی کسنی گنجائی شہی خان ساپ سے دنیا بدل رہی ہے اور پاکستان بھی بدل رہا ہے آج میں گھر بیٹھے بزنس سمار رہا ہوں ساری ڈیلنگ آن لائن کلک کلک کر کے ہو جاتی ہے تیکنولوجی کا فائدہ اور اگر انویسمنٹ کا بہترین آپشن بھی آن لائن ہو تو اس میں تو اور بھی فائدہ پیش ہے نیا پاکستان سیٹیفکٹ فائدہ کا آئیڈیا تمام بیرونے ملک پاکستانیوں اور ان پاکستانی شہریوں کے لیے جن کے بیرونے ملک ٹکلیر ایسیت نیا پاکستان سیٹیفکٹ جو دیں US ڈالر پر 7% اور پاکستانی روپے پر 11% آج ہی لے اپنے روشن ڈیجنل اکاون کے ذریعے نیا پاکستان سیٹیفکٹ نیا پاکستان سیٹیفکٹ بہترین منافع بہترین مستقل ناظرین پاکستان میں جو ابھی نیا پاکستان سیٹیفکٹ کے تو جو انٹرس ریٹ آفر ہو رہا ہے وہ ریجن میں سب سے زیادہ میں رفان سب سے پوچھے جاؤں گا رفان سب یہ ایک بہت اچھی اپرچنیٹی ہے جو لوگ سمجھ بھی پا رہے ہیں ہم اچھے خاصے بلیون ڈالرز ہمارے دنیا بھر میں موجود ہیں اور وہ ایک سیشت سے دو سیشت انٹرس ریٹ پر لکن ہوئے ہیں ڈالر ڈالر دنومنیٹی 6.5 اس کا پورا ایک شریع structure ہے اس کا نام profit نہیں پورا شریع structure ہے ایک اسلام نیا پاکستان کمپنی بنائی گئی جیس انٹرس اون بائی منیسٹری او فائننس وہ پیسے لیتے ہیں اور وہ انویس کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ازا مدارد تو یہ پورا جیس structure ہے تو نام بتائیے نام تین نہیں ہوتا اس کا پورا structure ہوتا کس طرح ہوتا اور ہم حکومت پاکستان تارگیٹ یہ کرتی جو انہوں نے ریڈز بتائیں 5% سے 7% کہ اسی مول ریڈز اسی ریڈز میں رہے کبھی 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 اوپر ہو سکتا کبھی نیچے ہو سکتا اور الحمدللہ اپنے صحیح ہے جو ایڈ میں بھی تھا جو ریڈز ہم دیکھ رہے کننیشنل میں بھی اور اسلامی میں بھی 5% 7% ہے وہ دنیا پر میں آئیرے نہیں ہے ہم جو مقیم پاکستانی بیٹھے ہیں ہم اگر یہ کہیں آپ ہمارے پیچے بھی لیں تو ہمیں خود یہاں بیٹھ کے پاکستان ریس بیٹھ کے ہمیں 1% زیادہ نہیں ملتا تو یہ ایک سپیشل وینڈو آف اپس اپس پاکستانی اس نکی پاکستان ریس ہم حکومت ہی یہ تھا کہ ہم بتائیں ہم پرس ٹائم آرہ پر اگر کوئی نئی مکڈاللڈ کھلتی شروع میں 50% آف دے رہے ہیں اس کا مرتبہ یہ نہیں کہ product میں کوئی مسئلہ ہے وہ لوگوں کو ایک مرتبہ اسے تاریف کرانا چاہ رہے ہیں ایک مرتبہ جب تاریف ہو جائے گا تو جیسے ہم سیئی ایس 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 پاکستانی 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 ملنہ یہ ہمیں نہیں ملتی کسی کو بھی نہیں ملتی تو اس خاصہ close آگے اس نمار کے بارے میں بتائی گا اسلام کی جیس سی اگر آپ پرسینٹیج میں دیکھیں اس کمپی ریڈ میں خاصی زیادہ نہیں تو یہ پتر ہمارے پاکستانی رجحان ہے شریعہ خمسائن میں جائیں اور جب ہم نے سمجھ آئے کہ یہ کوئی چینج آف نیم نہیں ہمارے بہت سارے کسٹمر جن کا مین سوال یہ نہیں تھا کہ پاکستان لائیں گے پیسے واپس آئیں گے گے ان کا مین سوال یہ تھا کہ شریعہ کیسے شریعہ کمپلائنٹ کیسے اور جس وقت سمجھ آتے تھے الحمدللہ شریعہ بورڈ نے اس کو کیا ہوئے دوسرا میگان خود شریعہ بورڈ نے بھی اس کو کیا ہوئے میگان خود ان وار تھا اس کی سٹرٹرنگ میں تو وہ جب اتمنان ہوئے لوگوں تب اس پیسے آنے شروع ہو ہوئے تو 5% اور 7% کے ساتھ ہم پر لائے یہ تھا بلکس نہیں کہ لوگوں کو یہ بناندہ سٹرٹرنگ 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 بہت ایمپورن پوائنٹ سٹرٹرنگ آپ نے ہائیلائٹ کیا ناظرین آپ دیکھنا ہوگا کہ دونوں پریفرنس ہیں جو کنونیشنل انسٹرمنٹ میں انویس کرتے ہیں دونوں کے لیے مواقع موجود ہیں اگر آپ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں کوائٹ فرنکلی اس پروفٹ ویڈ یا انٹرس ویڈ کے اوپر اگر آپ یہاں سے تارگیٹ بنائیں کہ دو سے دھائی بلین ڈالرز آپ ایڈیشنل انٹرل لائیں ریمیٹنس کے گروت کو سٹرٹر پیر بچ میں رکھتے ہوئے دیکھیں ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اندر انویسٹ کر رہتے پاکستانیوں کے فورین ایسٹ جو ڈیکلیئر ہیں وہ یورو بانڈ میں انویسٹ کر جاتے ہیں ہمارے اور سکوک میں پیسے ڈال دیتے ہیں اور بارہ لیکن اس کے اندر ٹکٹ سائز بڑا ہوتا لیکن انویسٹ کر لیتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ یہ تھوڑا سا اس کے ساتھ بھی کچھ 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 یہ کہ سب سے اس میں حسل آفزا بات ہے وہ یہ کہ اپنے جیسے بلا کہ تین مہینے میں ہم نے ساٹھ ہزار اکاؤنٹ کھول لیا اگر ایک ایک سٹاک مارکیٹ اور میوچیل فنڈز تقریبا ڈھائی اگر اگر ساٹھ ہزار ہمیں اکاؤنٹ اگر سٹاک مارکیٹ میں کھول دیا تو مارکیٹ پر بہت بڑا امپیکٹ آگیا ہوتا اور یہی چیز بنگلی دیش میں دیکھیں تو وہاں دو ملین اپلائے کر دیا اس سے کپیٹل فورمیشن کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے تو یہ اب میں نے دیکھا کہ سی سی پی نے ڈومیسٹک آکاؤنٹ کیلئے بھی جیسے ڈیجیل آن بورڈنگ انہوں نے اس میں کیا اس طرح اس میں بھی آپ ڈومیسٹک آکاؤنٹ ہولڈرز کے لئے بھی کر رہے اور ایونچلی اب میں نے سیڈ دائنگ کا اپنی پریزنٹیشن دیکھی وہ خود اپ ڈومیسٹک بڑی بہت بڑی ایتنی بڑی 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 ایتنی ایتنی بڑی ایتنی ایک سال کہ بہت ضروری ہے بہت بہت زیادہ ڈیولپ کریں ایسے ایسے کیش کے ہنڈنگ اور کچھ ایمپیکٹ چار مہینے میں آپ دیکھیں آیا بھی ہے کیش اور سیکھولیشن تھوڑا سا کم ہوا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو براڈ منی گروت سے زیادہ ہماری ڈیپوزٹ کے اندر گروت آئی اس سے بہت اپنی پوائنٹ پوائنٹ ہائیلائٹ کیا ایک تو پاکستان کا فانانشل سسٹم اگر اس کو ایفیشنٹ ہونا ہے تو وہ جو رینٹ سکنگ بہیویر کا وہ ختم ہونا ہے اب جو آن لائن ایک ٹرانسفر کے اوپر جو فیس چارج ہوگی وہ ریس ہوگی ہے تو آپ کمپلیٹیو وہاں انٹرنیشنل بینکنگ کی ٹرازیشن کاؤس کے ریزرلز کی سیچویشن دیکھتے ہیں ناظرین اگر ہماری پوڈیسر دکھا سکیں کہ ریزرلز پہ کیا ایمپیکٹ پڑھائے اس کو جانتے ہیں اور اس کا انڈیریکٹی ہم آپ کو اب بتائیں گے کہ کتنا آسان ہے یہ ایکاونٹ کھلوانا because that is a very important fact کہ یہاں آپ کو پتہ لگ جائے کہ یہ کوئی rocket science نہیں ہے اگر آپ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ پاکستان میں ایکاونٹ کھلوانا چاہتے ہیں تو it is purely five step process اس سے پہلے ہم تھوڑی تھی ایک important tweet جو ہم نے دیکھا کہ state bank میں کی جس میں انہوں نے بتایا اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ روشن ویڈیٹل ایکاونٹ میں اچھا خاصا اضافہ ہو رہا ہے اور growth rates بھی بہت اچھا آ رہے ہیں اور دوسرا ایک مہینے کے اندر ہم نے دیکھا شروع ہو گئے ہیں اور یہ آپ کو روپی کی stability میں بھی نظر آ رہا ہے اگر آپ اور سوئی سلائٹس تکر جائے دے ہیں تو again 20 billion mark پہ آپ پہنچ چکے ہیں اور اور ریزرز کی situation کے اندر تو یہاں سے 20 billion mark کو سسٹین کرنے کے لیے روشن ویڈیٹل ایکاونٹ کا رول بہت ہوگا ابھی آپ کو کوانٹم کم لگ رہا ہے but it will grow gradually اگر اس کے process کے اوپر بات کی جائے پھر میں اپنے گیس سے ان کا input لیتا ہوں آپ اگر process کے بارے میں اگر کچھ سلائٹ دکھائیں تو بہت ہی آسان ہے آپ اپنا bank چوز کریں for example اپنے بیٹھے ہوئے تو میزان bank آپ نے چوز کیا ہے تو اور جس بار bank چوز کیا اپنا بنیادی form fill کریں جس طرح آپ کوئی بھی online form fill کرتے ہیں پاکستان کہنا پاکستان سے بہت دنیا بھر میں جب آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کے لیے ویسے ہی بہت آسان ہو جاتا ہے اور اپنے result account کی type چوز کریں کیا آپ پاکستانی روپل میں کھلوائیں گے یا ڈالرز میں کھلوائیں گے اگر پہ چوتے سٹیپ پہ ہم جائیں اس کے بعد والی سٹیپ پہ کچھ ڈوکومنٹ بنیادی جو آپ کو attach کرنے ہوتے ہیں جو آپ ویسے ہی کرواتے ہیں اگر آپ دنیا بھر میں اپنا کہیں account کھلواتے ہیں تو اپنی NIC یا نائی کاؤپ یا دوسرے قوائف attach کرواتے ہیں ویسے ہی آپ اس کو attach کرنا ہی سسٹم پہ اپنی picture اس پہ upload کریں اور there you go آپ کو confirmation receive ہوگی دو دن کے اندر اندر اور آپ اپنے points کو transfer کر سکتے ہیں آسانی سے روشن ڈیجیٹل اکاؤن میں اور جب آپ کر دیتے ہیں یہ تو پھر آپ کے لیے ایک نئی opportunity کھل جاتی ہے کہ آپ کسی بھی investment instrument میں invest کر سکیں میں ارفان سے آپ کی روپا ہوں گا ارفان سے بہت ہی آسان process ہے مطلب لوگ سمجھتے مشکل ہیں لیکن ایک تو very easy process پانچ سے دس منٹ کے اندر آپ کل سکتے ہیں جی جی بہت کل اس میں I'll give you an example کہ ہمارے ایک دوست ہیں وہ زیادہ IT literate نہیں ہیں تو انہوں نے کہا بھے مجھے کوئی help کر دیں میں نے کہا بھئی you know do us a favor go on the computer اور آپ خود try کریں اس کو اور تاکہ ہمیں feedback ملیں کہ بھے آپ کے جیسے لوگ جو بہت اہل نہیں ہیں اس پہ computer بھے وہ ان کو کیا مسئلہ آتا ہے نہیں آتا الحمدللہ ان کا feedback کیا ہے کہ ابھی اتنا آسان تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں پڑی help کی تو یہ جو infrastructure جو developper ہے ہمارا اس کی میں example کہ فر اگزامپل اگر آپ کو invest کرنا ہے کہیں آپ دیکھیں دوبائی becomes a good destination for investment کیوں وہاں پر امریٹس ایڈلائن کی فلائٹ جو تقریباً 100 کنٹری سے آتی ہیں آپ جا سکتے ہیں وہاں ڈیریکٹ فلائٹ سے نہیں ایکسس موجود ہے تو یا تو پاکستان میں اتنا تو ابھی ہمیں پاس وہ نہیں ہے کہ ہم سوچ کنٹری سے دیریکٹ فلائٹس میں ہوا ہیں یا سوچ کنٹری سے موٹروے بنا دیں کہ لوگ آکھے invest کریں کیونکہ پہلے تھپا لگانا پڑتا تھا میں خود excited پاکستانی دا مشکل ہوتا تھا تو دو بے آئی سیٹ کہ دس ایڈلائیٹ موٹروے کمیگ ڈیریکٹ روم دیز ہنڈرڈ کنٹریز جہاں پر ہمارے 4% population پاکستان جہاں رسائٹ کر رہی ہے ان کو یہاں آنے کے لئے کہیں ٹرانزٹ نہیں کرنا ہے ان کو سیدھا آنا اور اکاؤنٹ کھلوانا ہے اتنا آسان اکاؤنٹ کھلوانا جوگا کوئی امریکہ میں رہیتا تو امریکہ میں بھی نہیں کھلوا سکتا ہے کوئی اوکے میں رہتا تو ماں نہیں کھلوا سکتا ہے سنگاپور میں سنگاپولن نہیں کھلوا سکتا ہے جتنا آسان ہم نے بنا دیا اور یہ واقعی یہ سوچ جب آئی ہے نا تو ہم نے بھی سوچا دے شروع میں کہ ممکن نہیں ہوگا اور اب جس طرح بات ہو رہی ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کو لوکل کرنسی لوکل اس کے لئے بھی کریں گے تو واقعی پیرڈائم شفٹ ہو آئی ہے ہم KYC AML وہ سب اسی طرح کر رہے ہیں جس کے پہلے کر رہے تھے is just we now have a direct access from consumer to the bank any bank and obviously state bank is facilitating that and monitoring that as well تو یہ ایک پیرڈائم شفٹ ہے لوگوں کے لئے صرف پاکستان میں نہیں ہے باہر بھی نہیں ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ I am very confident کہ اس کے تھو channelized ہوگا اور جب ایک مرتبہ اس motorway پہ آ جائیں گے نہیں ہے تو پھر یہ مختلف چیزیں بھی کریں گے چاہے investments ہوں پیسے لے کے آنا ہے واپس لے کے جانا ہے ہمارے کئی customers سے ہم نے ان کو promote کی ہیں push کی ہیں کہ آپ پیسے واپس بھی لے جائیں ریپیٹریٹ کریں تاکہ ہم اس کو test کر سکیں end to end اور لوگوں نے کیے ہیں اس کو پچھے آئے بھی ہیں گئے بھی ہیں الحمدللہ zero مسئلے کے ساتھ جیسے آپ کا روپی ایک کانٹ اپریٹ ہوتا ہے I think یہ بہت important point ہے ناظرین around 1.3 million online bank account users پاکستان میں اب ہو گئے ہیں this is the number اور اس میں بہت تیری سے اضافہ ہو گا ہے تو اس سے 4-5 مہینوں سے اندر اگر آپ دیکھیں numbers کو around 6 سے 6 million سے اور وہ 8 million سے تجاوز کر گئے ہیں تو لوگوں کیوں آسان ہو گیا ہے اور ایک بار کسی کو online account open کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ اس سے ہٹتا نہیں ہے رفان صاحب پوچھے میں رفان صاحب لوگ اب ایسا consumer behavior اب زیادہ online savvy ہو رہا ہے نئی generation بہت زیادہ digital accounts کی طرف جاری ہے I think we are just at the right time کہ یہاں پہ ہم اس کو capitalize کر سکتے ہیں بہت چلی بالکل اس بات میں تو کوئی شکی نہیں ہے اگر آپ State Bank of Pakistan کا payment systems review دیکھیں جو اب پچھلے ابھی اسی دنے کے گفت میں ہم نے جاری کیا ہے جو digitization میں جو transformation ہے وہ unprecedented ہے اور پچھلے کئی سالوں میں وہ achieve نہیں ہوا جو پچھلے ایک سال کے اندر اندر achieve ہو گیا انٹر بینک اگر آپ if you recall جو State Bank of Pakistan نے COVID-19 کے آئیل میں digitization کے فروغ کے لئے بہت سارے steps لے تھے اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اندر bank fund transfer ہم نے بالکل free کر دی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ public نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا نئے accounts کھلے funds transfer ہوئے اور number of accounts بڑھ گئے transactions بڑھ گئی جو ہمارے دوست نے بتایا کہ currency circulation کام ہوئی اس کا digitization has been adopted اور اس سے دو main developments ہیں ابھی جو مزید جنس bank کام کر رہا ہے ایک micro payment gateway ہے ایک انقلابی قدم ہے جو جیسے micro payment gateway کا استعمال شروع ہوگا payment system infrastructure میں آپ سمجھ لی جیسے پاکستان میں ترمیلا ڈام بنا تھا یا منگلا ڈام بنا تھا آپ اس کو اتنا بڑا event سمجھ سکتے ہیں similarly جیسے russian digital account بھی ہے اس کو digitization کی دنیا میں ایک بہت بڑا قدم ہے اب important بات یہ ہے جو ہماری دیاسپورا ہے اور پاکستان میں جہاں رہتے ہیں ہم نے ان کا ربط کروا دیا اب globally اور locally اب ایک ہی بات ہو گئی ہے اور دوسرا قدم جو میں نالج میں لانا چاہتا تھا وہ digital bank کا ہے state bank of Pakistan digital bank کی بھی policy ان قریب لائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ state bank of Pakistan جو global standards کو میٹ کرتے ہیں اور آپ سب لوگ کی ملج میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارا financial sector جو آپ کے financial action task پر اس پہ complied ہے تو پاکستانیوں کو دنیا میں جہاں بھی ہوں آپ کے financial sector سے انٹریکٹ کرنے میں کتن کوئی فریشانی نہیں ہے اور we are financially compliant to all threat of regulations تو جو کہ again اس سال کا ایک بہت 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 پاکستان کا ہم نے جو کرس فیکٹر ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہی سوچتا چاہے اپنا ہی ملگو سوچتا ضرور ہے اس کو دو تین باتیں سوچنی ہے پاکستان کے بارے میں اور اپنے بارے پاکستان اس کا جازہ کہ ہاں ہے دوسری بات یہ کہ مجھے ریٹرنز اچھے مل رہے ہیں تو ہاں مل رہے ہیں unprecedented مل رہے ہیں جو جو کئی میں مجھے کبھی نہیں مل رہے ہیں جب مجھے مل رہے ہیں تیسری بات جو سب سے ہمیں چاہے وہ پاکستان سعودیہ میں اور لندن میں امریکہ میں کہ کیا یہ پیسے میں واپس لے جا سکتا ہوں تو سٹاک مارکٹ میں لگائے چاہے پراپٹی میں لگائے چاہے کئی بھی لگائے وہ واپس لے جا سکتا اس کے کچھ اصول ہیں بٹ بینکس نے اس پہ پوچھنا نہیں اگر وہ اصول پہ پورے ہیں تو وہ پیسے چاہیں کسی سے کچھ نہیں پوچھنا صرف اصول پولو کرنے اور وہ پیسے چلے جائیں جس سپیڈ سے واپس چلے جائیں بلکل بہت ایک بہت ناظرین آپ کو بتایا ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ تمام تر دسکشن اس لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کے فانانش سسٹم میں جو انفر سٹرکچرل فلاؤز تھے وہ ہم دیکھ رہے کہ ریسنلی ان کو ختم کیا جا رہے جس میں ایک آن لائن بینکنگ ایک ایک امپورٹن مائل سٹون اسے پیدا لے چک گورنمنٹ اور سارے بینکس مل کے اس کے بعد فانانش سسٹم کا جسے ہم کیاپٹل ماسٹ انکلوجن کہتے ہیں وہ ایک بڑا انفرسٹرکچر سٹیپ ہم نے لے لیا ہے اب جو دائیاسپورا ہے پاکستان کا اور جو انٹرنیشنل لوگ موجود ہیں ان سے منی فلو لانے کیلئے بیجٹائز کرنا یہ بھی لے چکے لیکن ان تینوں سے ہوگا کیا تھوڑا ہم کی اکنومی نمبر کو دیکھیں ہمارے سٹیپس ہیں یہ دراصل آپ کو اسٹرکچرالی اس نے سٹرانگ کر دیں گے کہ آگے چل کے آپ کے جو رسک مٹیگیشن سٹیپس ہیں اگر ایک آنوی میں کوئی اگزوجین شوق آتا ہے یہاں سے اگر اوائل پائسز 20 سے 25 دور بڑھ جاتی ہیں تو آپ کتنا آپ کے پاس انہارنٹ رسک مٹیگیشن سٹیپس سٹیپس میں آگے ہے اگر اس میں رمیتنسی اس کا بہت کردار اور exogenous factors بھی موجود ہیں لیکن یہاں کی کوئیشن ہے کہ یہاں کیا پاکستان برطرار رکھ پائے گا اپنے کرنٹ اکاون کا سٹیپس 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 اگر اگر آگے چلے اس مجید اس میں دو تین سٹیپس شامل کریں تو ہماری ٹیم کو if the producer can share that as well کرن اکاون کے ساتھ ساتھ تو اگر یہ interest rate which you are looking right now at your screen 6.5% to 7% interest rate dollar denominated assets کو پار اور PKR میں 10 سے 11 فیسر تک interest rate یا پر profit rates islamic banking products کو بات کی جائے اگر یہ مہیا کی جائیں تو کیا ہم reserve کی position بٹا رکھ پائیں گے given the fact کہ یہاں پہ remittances ہمیں کافی support कوئی ہیں اگر آپ دیکھیں تو 25 سے 28 سیست کی growth لگ رہی ہے کہ ہم سال میں 26 سے 28 سار پر close کر دوسرا دوسرا ہے کہ اگر 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 سوڈی عرب میں رہتا ہوں میرے والد صاحب کی گھر میں مالی کام کرتا میں اس کو تنخہ دین یہاں سے اور میں وہاں سے اگر سیدھا اس کا یو بیل اومنی اکاؤنٹ ہے جیس اکاؤنٹ ہے اس میں ڈائریکٹ اگر پیسے ڈال سکتا ہوں تو میں کیوں نہیں استعمال کروں گا اس سے ایک تو ڈیٹا کم ہوتی جائے گی اور لیکیج کا خطرہ کم ہوتی جائے گا میرا کنٹرول بڑھتا رہ گا تو پھر میں تو اگر qr ریڈر ہو اس کے اوپر کوئی بینیفٹ ہو تو ظاہر ہے اس سے بہت فائدہ ہوگا کہ وہاں بھی جو کیش کی سیل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سیسٹم کے اندر کیاپچر کر سکتے ہیں اس کو چاہئے کہ ڈہابے والے کو اپنے جو گیس دینا ہے ڈیریکٹ اس سے کنپی جو فانانشل انووویشن میں بھی کافی رول پلے کر رہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہاں سے اس ایکو سیسٹم کے ڈیویلپ ہونے کے بعد what are the banking KPIs that you are looking at for the next year and then 2004 24 کہ جو ہم achieve کر سکتے ہیں سیل یہ پیدا ہو جائیں دیں اگر ہم ہسٹری دیکھیں میں میزان بینک کی ایسامپل دوں گا آپ کو دو سال پہلے ہمارے جو non digital payments وہ 80% اگر 20% digital ہوتے تھے آج الحمدللہ کوویٹ کا ایک بہت positive impact یہ بھی آیا نقصان آدیو ہے ایک positive impact یہ آیا ہے کہ 20% پہ جو payments digital payments تھے وہ 55-60% پہ جا رہے ہیں 55-60% اور 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 بینک کے total transaction اور میزان بینک کے بہت transaction ہوتے ہیں یہ جو result ہمیں ملائے تو this is obviously showing a very good future اس لئے ہم اپنے technology میں بہت invest کر رہے ہیں ہمارے digital app دیکھیں تو یہ تنا use up ہے کہ ہمیں خود دیجیٹل اب جب more and more digital جائیں گے تو obviously یہ cash کی بات رہا سب رہے رہے cash in economy کم ہوگا cash is a burden on the economy state bank لئے burden ہے ہمارے لئے بہردن ہوتا ہے کیونکہ unutilize بڑھا ہوتا ہے وہ تو ان سب کے بہت positive اصلاح نظر آرہیں ان term اکاؤنٹ opening بتائیگا کہ overall banking system میں اکاؤنٹ opening پھر کس طرح فروغ ملے گا آپ کے کیا targets ہیں کہ how you will utilize this infrastructure in accelerating the account opening process جسے ابھی ہم بات کریں رہے گے 60,000 ڈاکاؤنٹ 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 ہمارے پار جو صرف میزان bank میں جو ہوں خواہ ڈاکاؤنٹ 入 تو ہم نے اس کو اسے کنٹری انٹرس شروع کیا تھے لیکن ناو بھی یہاں کہ اس کے اتنے پوزیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے کہ ہماری بیلن شیٹ اس کے جیسے گروہ کر لی ہے ہمارے پر ڈیپوزیٹ آ رہے ہیں اور ایک مطلب جب ڈیپوزیٹ آ جاتا ہے روشن ڈیجیٹری میں تو ابھیسی وہ اس میں اس کو ڈیبیٹ کارڈ بھی مل جاتا ہے اس کو چین بک بھی مل جاتی ہے تو وہ ساری بینکنگ کر سکتا ہے جسنا یہ بتا رہے ہیں کہ بچوں کے سکول کی فیر پیمنٹ کرنا ہو تو وہیں بات کے کر سکتا ہے وہ کلپ کا پیمنٹ کرنا ہو آپ کو یہ ٹریننگ پر لانچ کرنا جائے موبائل ٹاپس آپ کو یہ ٹریننگ پر لانچ کرنا چاہے ایک دوسری کی پیمنٹ آپ کو ایدر سے حضر کرنا ہے تو وہ ساری جو فیسیلٹیز مل جاتی ہے یہ پھر ایک ایڈیشنل فیچر روشن ڈیجیٹری میں آ جاتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہیں پاکستان میں مقیم پاکستانی مینگ پر لانچ کرنا ہے تو میں اگین اس سے آنگا کہ یہ ایک وینڈو اپرچنیٹیز ہے اس کو یوز کریں ایک مطلب جب پیسے آگے اس میں تو آپ دیکھیں تین چیزیں کرتے ہیں پرائیمی ریلیس میں ایک کو جسنا آپ نے اسلامی نام پاکستانی سیلٹیفیکٹ بتائے پانچ سے سات پرچینٹ کام ملتا دنیا میں دوسرا سٹاپ مارکٹ میں سی دی سی اور بروکرز کے ساتھ لنکٹ اپنا اب پاکستان سٹاپ مارکٹ دیکھیں تو فر وٹیبر ریزن جساں یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے پر نمبر اوپ انویسٹرز کم ہے تو پاکستان کی سٹاپ مارکٹ ان کوویٹ پیریٹ has been one of the best performing markets in the ایشن ریجان ماشاءاللہ is doing very well اور تیسرا جو ہے ریل سٹیٹ ریل سٹیٹ میں میں جب آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو جو ریٹرز پاکستان کی ریل سٹیٹ میں دیتی ہے وہ آپ کو نہ امریکہ میں ملتی ہے نہ ہی لندن میں ملتی ہے بلکل تو all these opportunities are so strong کہ I think پاکستان کا مزہ لگنا ہے دو you know ایک مطلب مزہ لگ جائے نا جساں وہ what I've here عادت پڑھ جاتی ہے British نے جو ہے نا وہ چائے بھی فری باتی تھی کہ بھئی چائے چائے پیلائیں اب ہم سب جو ہے وہ چائے کے بھر بھارہ نہیں ہے اب آپ چائے نہیں بھلا رہے میں مشکل لگ رہے سب جائے عزان صاحب آپ ذرا بتائیں کہ اس نے بہت important point کی طرح highlight کیا کہ digital ecosystem میں آپ آ جائیں گے تو پھر آپ مختلف payments کر سکتے ہیں so digital ecosystem کے اندر آپ لوگوں کو جو لا رہے ہیں اس سے تو ایک نئی digital economy پیدا ہوگی بہت ساری SMEs primarily depend کرتی ہیں digital payments پہ ان کے لئے آسانی ہو جاتی ہے اگر bank اپنے infrastructure سے ان کو link کر دے تو بہت سٹیٹ بینک کا infrastructure link ہے تو بہار سی بھی چیز آسانی سے بائی کر سکتا ہے ان کے تحس how do you define this whole transition i think this i call it magic you know magic اس لیے ہے کہ آپ فاصلے ختم ہو گئے اب آپ کو اپنے گھر سے نکل کر گرانٹ تک بھی نہیں جانا آپ کو ATM تک بھی نہیں جانا آپ کو ہر کام آپ کو اپنا PC بھی نہیں چاہیے آپ کو صرف آپ کو مبیل فون میں بھی آپ کو ویب سائٹ کے بجے آپ کے پاس اپ آگے ہے تو the ecosystem has completely changed and it has changed for the better تو تین باتیں ہیں جو regulated primarily جس پر فوکس کرتا ایک ایک فوکس کرتا ایفیشنسی پہ جب جو بھی آپ کا digital infrastructure وہ efficient ہو دوسرا وہ secured ہو کہ وہ اس پہ کوئی cyber attack نہ ہو سکیں اور public کا پورا confidence ہو تو یہ regulatory ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا ہو اور تیسری بہت ہی بات ہے کہ وہ cost efficient ہو کہ public اس کا بہت ہی کم خرچہ پڑے اس وقت پہ مینٹر بینک فون ٹانس پری کیے ہو ہماری state bank of aks ہمیشہ یہ خواہش رہے گی کہ یہ تین چیزیں ہر آپ دیجیٹل infrastructure میں ہو کہ وہ ایفیشنٹ ہو اور اس کی cost کام ہو جو going forward سب سے ہم ذمہ داری جو برخش حال جو جو ہم بڑھاتے ہیں بہت اچھے طرقے سے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے financial sector کو safe and sound رہت اور public کے لئے بہت locally and globally یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ state bank of aks as a main regulator of the financial sector insures کے public کا پیسہ safe hands میں وہ پیسہ میزان ہو حبیب بینک ہو ubl mcbo کوئی بینک ہو جو پاکستان میں افریٹ کرتا ہو اور state bank اس کا regulator ہو تو ہم وہ تمام قوانین یا تمام international standards اور وہ تمام regulations جس پاکستانی وہ دنیا میں جہاں بھی بیٹھا ہے وہ جب بھی پاکستان کے financial sector کو use کرے گا as a سیف اور جب گورنمنٹ کو دے رہا ہے تو گورنمنٹ کا data ہے گورنمنٹ تو اپنے پیسے ہمیش ادا کرتی ہے تو یہ بعد میں جب اپنے ناظرین پی ٹی وی کے ناظرین کی نالیج میں لانا چاہتا ہوں کہ جو آپ پاکستان certificate چاہے وہ اسلامی ہو چاہے وہ convention پاکستان کو پیسے دیتے ہیں تو وہ حکومت پاکستان کی ذنہ داری ہے کہ اس کو وقت پر ادا کرے اور اسی لئے میں بار بار یہ لفظ کا پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ پیسہ repatrible ہے اب جب چاہیں اپنا پیسہ جاتے ہو جائیں ہم نے ایک ڈیجیٹل انفر سٹکچر کریٹ کیا ہم نے اس کو سکیور کیا ہم نے اس کو سستہ دنایا ہم نے پبلک تک اس کو ایکسیس دیا بہت لوکلی اینڈ گلوبلی اور پاکستانیوں کو پاکستان کے قریب کر دیا یہ ہماری ایکسیس لینڈمار انیشیوٹیو اب اگر ہم نے پورے انفرسٹیشن کے بارے بات بات مزہ لگتا ہے کہ ہم جو ایسا لگا کہ 2% کی نہیں ہوگی اب تو لگ رہا ہے کہ 5% پہنچ جائے گی GDP growth FI 21 کی کیونکہ large scale manufacturing کی growth اچھی رہی ہے crops میں بھی cotton کے علاوہ باقی crops بھی ٹھیک آ رہی ہیں جس میں جو ہے وہ wheat کی crop بھی سہی آ رہی ہے اور جو ہے وہ شگر کے ان کی crop اچھی آ رہی ہے تو یہ دو چیزیں تھی باقی اس کے علاوہ اگر آپ ایکسپورٹ میں بھی دیکھیں تو ویلو ایڈ ایکسپورٹ میں بہت اچھی ہے مطلب آخری منت میں تو آپ دیکھیں جو نوویمبر ہے کچیس پچیس پچیس پرشن گروہت ہے بیڈ ویر ویڈی میڈ گارمٹ تو اس سے دیکھنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں ایپلومنٹ جنریشن بھی بہت ہے ویلو ایڈ ایڈیشن بھی بہت ہے ایکسپورٹ گروہ بھی ہم نے نو دس ریسا تو آپ گروہ ستمبر دیکھ رہے لیکن اگر آپ نیٹ دیکھیں اس میں سے آپ اگر وہ ہٹا لے کہ فر ایکسپل ہم ڈس اگریگیٹ کر رہے ہیں اس میں آپ کوٹن اور کوٹن یان یا جو ایکریکلچر ریلیٹڈ آئیٹر میں ان کو ہٹائیں تو انڈسٹرل ایکسپورٹ سے ان میں گروہت کافی زیادہ ہے تو یہ ہوففلی یہ ٹرینڈ اگر ہم آگے کیری آن کر پائیں تو میرا خیال ہے بیلنس او پییمنٹ کنٹرول کرنا بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں ہونے جی کیونکہ ایکسپورٹ کا ایم ٹاکٹ آگے جاتے پہ زیادہ آئے گا کیونکہ آرڈر لیئے اب وہ پروسس ہو رہے ہیں ایکسپورٹ ہونے دوسرا یہ کہ جاتا کہ آپ نے انکلیشن کی بات کی تو مجھے لگتا ہے یہ ہم یہ سر تو جس طرح سٹیٹ بائنگ کا جو تارگٹ تھا سیون تو نائن پرشنٹ کے بیچ میں تو میرا خیال ہے آٹھ ساڑھے آٹھ کے بیچ میں ہی ہم کلوز ان کریں گے تیسرا جو ہے آپ نے سوال پوچھا کہ اگلے سال کی جی ڈی بی گروہ کیا لگ رہی اگلے سال اگلے سال اگلے سال اگلے سال اگلے سال اگلے سال اگلہ چھوڑا سا بھی اس کو بہتر کرنے تو لو بیس کی وجہ سے دوسرا ہے کہ شروع میں بات کی کہ جی ڈی ڈی بی گروہ زیادہ بہتر کیوں لگ رہی کیونکہ وہ مارچ سے لے کے جو جون کا جو پیریڈ آئے گا اس میں لو بیس کا امپیکٹ بہت بڑھا ہے اگر آپ نورمل پیس پہ بھی اپنی انڈسٹریز چلاتے رہتے ہیں تو ہوفلی اس کا امپیکٹ آگا اور ادھر کافی بڑی گروت نظر آئے گی وہ جو ہے وہ آپ کو فیڈ ان کرے گی I got your point Let me tell you کہ فانس صاحب لیکن آپ بینکس میں فلوز بہت منٹر کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی انڈسٹریز کتنا لون آف ٹیک لے رہی ہیں کیا ایکٹیوٹی جنریٹر میں شروع ہو گئی Do you agree with Sami کے 2.5% جی ڈی بڑی گروہ کر اور you feel کہ اسی رنج میں نہیں نہیں Broadly I agree with that اس میں میں honestly I feel اللہ کا بہت کرم رہا ہے پاکستان پہ When we talk to people outside Pakistan ان کو ایک گرم سچویشن نظر آتی ہے اپنے اچھی اچھی کنٹریز میں کہ بہت لوگ رہت ہے unemployment زیادہ ہے production نہیں ہے یہاں پہ ہمارے ٹیکسٹائل ایکسپورٹزیں کہہ رہے ہیں you know full capacity پہ جا رہا ہے in fact یہ orders turn down کر رہے ہیں ہمارے ایکسپورٹز تو یہ سچویشن کوویڈ میں آنا یہ صرف اللہ دالہ کا شکر ہے اس میں I think ایک چیز جو ایفان حدیس آپ نے شاید نہیں موقع نہیں ملا گا ان کو لیکن یہ جو سٹیٹ بینک نے جو ریلیس میریرز لائی تھی کوویڈ ایکسپورٹزیں جس میں ہسپیٹل فائننسنگ پیرول فائننسنگ long term ترف جس کو ہم کہتے ہیں temporary economic relief facility یہ ساری چیزوں نے بہت handhold کی economy کا اگر یہ نہیں ہوتا تو ہمیں اس کا اثرات نظر آتے ہیں کہ unemployment شروع ہوتی unemployment شروع ہوتی تو اس کا ایک cycle شروع ہوتا ہے تو I think اگر آپ اس کو translate کریں آج کے program کے اس میں روشن ڈجیٹل تو دیکھیں جو بھی جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں وہ پاکستان میں جب invest کرتے ہیں تو پنٹری رس ضرور آتا ہے چاہے وہ پاکستانیز ہیں یا نون پاکستانیز ہیں تو یہ جو پاکستان کا country risk اگر آج کے لئے آپ کووٹ scenario میں انٹرنیشنل دیکھیں تو I think they're much better off than lot of other countries اگر آپ بکل نیچے جا رہا تو ہمارا گرف اوپر جا رہا ہے پھر جو again between prime minister and governor state bank and state bank جو housing program نے شروع کی بھی housing پہ آنا چاہیے تو probably اس میں دیل سو بلین روپے کا infusion آئے گا اس sector میں over the next one year دیل سو بلین پاکستان کی خانہ میں بہت بڑا ماؤنٹ ہے اسے employment create ہوگی ملٹیپلائر effect ہوگا steel industry glass industry cement industry آپ دیکھیں stock market پر پیچس کان جا رہی ہونکی banks کے اندر آپ دیکھنا ہے جس طرح کا flow آ رہا ہے اور جس طرح سے ایکٹیوٹی ہو رہی ہے you are polish کے یہاں سے ہمارا brand expansion plan is on track ہمارا targets اگلے سالوں کے اس سال سے بہتر ہیں یہ نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی پلیٹو ہو گئے ہیں یا خود آنکھ نیچے جا رہے ہیں تو پاکستان is in a very good situation post covid era اگر آپ دنیا بھر میں اپ پاکستان ایکٹیوٹی 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 پاکستان میں پاکستانی کا آنا خوشائند ہے ہمارے لئے اور جیسے کہ روشن ڈیجنل اکاؤنٹ میں انہوں نے رسپانڈ کیا تو سکتی تھاؤزن اکاؤنٹ دو سو چادہ ملین ڈالر is a very good domain پاکستانی وں کے لئے پاکستان میں invest کرنا بالکل it's like home coming اور جو دوسری ہم بات ہے جو ریٹرن ہیں وہ unprecedented ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے lifestyle product دے دی ہے جس میں اگر پاکستان میں اپنے والد کے بجلی کا bill پہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی فیسے پہ کر سکتے ہیں وہ stock market میں invest کر سکتے ہیں تو پاکستان میں through راشن ڈیجیل اکاؤن انڈیویڈیل کے لیے جو investment opportunities ہیں پلس payments opportunities ہیں وہ بہت زیادہ ہے تو اس لئے پاکستانیوں کے لیے بہت ہی بڑی ایک window of opportunity ہے کہ حکومت پاکستان کو پیسے دینا is almost risk free investment ہے تو اس لئے وہ پاکستان ہے اور وہ اس لئے بھی we will be growing at a faster price than we were growing during the COVID-19 time اور جیسے کہ فانس آپ نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نے بہت ہی key measures لیا جس میں ترس کارونا ذکر کیا جس میں انہوں نے unemployment کو جو ہم نے بجانے کے لئے ہم نے ہسپتالوں کے لئے کر دی ہم نے ریس چکچرنگ کی لون کی اجازت دی تو اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ ہمارا جو بزنل سمیان ہے وہ سمبلا اور economy میں ظاہر ہے جب economy سمبھلے گی آپ کا borrower سمبھلے گا تو اس کا financial sector کو بھی فائدہ ہوگا اور economy بہت ہی important point آپ نے بہت شکریہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤ کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ ریٹن کہاں ملے گا تو factually speaking آپ کے اپنے ملک میں ملے گا اگر آپ روشن دیجتل اکاون میں آن لائن اکاون کھلوائیں اور اپنے گھر پر بیٹھے دنیا میں کئی بھی ہیں اپنا ریٹ لکن کریں سالہ چھے سے سات سی سی دولار دنوم کر سکتے ہیں سو اگر اپنے سی 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 پاکستان اور سی سی پاکستان اس کے ساتھ پر ختم ہو چاہتا ہے اپنے مجھ باق آب جا فی کو اجار دیجئے اللہ حافظ میرا نام تارے کے بھی میں ادھر مجھدوری کرتا ہوں جینہ انپور میں چھاور مور میں تو یہاں عمران خان صاحب نے جنگر کھولا ہے یہاں سارے مجھدور لوگ آتے ہیں کھانا 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 نے بہت اچھا کام کیا ہم لوگ آت مجھدوری 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 ادھر مزوری کے لئے آئے ہیں ادھر شکر الحمدللہ تین ٹائم ہوں کو کانا ملتے ہیں اور اچھا کانا ملتے ہیں اور رہائش بھی بہت بردست پناہ گا بھی ہوئے رہائش میں جلتے ہیں رشیعہ الحمدللہ یہ بڑی سہولت ہے غریبوں کے لئے کیونکہ پہلے حکومت میں کبھی اس غریبوں کے سو سوچ نہیں کہ کیا غریبوں کیا کرتے کیا نہیں کرتے سارے پہلے سارے غریب لوگ ادھر ہفاسوں میں گرمیوں میں سردیوں میں بیٹھتے ہیں اور آج کا شکر ہوں نے اسی قومت میں غریبوں کے لئے بہت سہولت ملتے ہیں الحمدللہ پناہ گا بھی پچک گری رضائیوں کی بندوبست سب کچھ غریبوں کے لئے بندوبست اس قومتوں کی ہے جو حکومت میں یہ ادارہ شروع کی ہے غریب عوام کے بہت سہولت ملا ہے ہم یہ غریب عوام کو دیکھ رہے تھے کہ سرکے پہ سو رہے تھے ادھر سردیوں میں جب یہ ادارہ آگیا الحمدللہ تین وقت روٹی بھی ملتی ہے شبہ کا ناشتہ بھی ملتا ہے اور رہنے کے لئے ان کو سہولت بھی ملتی ہے یہاں کے جتنے برکر ہیں الحمدللہ ہر برکر اپنا اپنا کام بخوبی سر انگام دے رہا ہے اور الحمدللہ ہم اس مدودہ حکومت سے بہتیس کام کے خوشے کریں موسیقی 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 موسیقی